بڑی گہمہ گہمی ہے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ٹویٹس آ رہی ہیں تاریکن صاحب کی چیئیمن کی بھی ٹویٹ آئی ہے جنہیں سانحہ سکوت دھاکہ ہمیں یاد دلا دیا ہے اور اس کے بعد ایک بڑے پراپٹی ٹائکون ملک ریاض کی بھی ٹویٹ دیکھنے کو مل رہی ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ بڑے دباؤ میں ابھی تک تو مرداش کر رہے ہیں میں حامد خان صاحب آپ سے اگر گفتگو کا آغاز کروں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی صورتحال ہے شیخ مجیب الرحمان کو وہ یاد کر رہے ہیں ان کی جو اکاؤنٹ سے ٹویٹ سامنے آیا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ صورتحال بہت ہی گھمبیر ہے یا پھر جیل کے اندر ان کو صورتحال گھمبیر نظر آ رہی ہے ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا ہوگا اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار کون تھا تو آپ کے خیال میں کون تھا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں خان صاحب کی ٹویٹ کا اصل غدار کون تھا یہ جو انہیں نے ٹویٹ کی ہے انیس سو اکتر کے باقیات کے بارے میں تو میری ریسرچ بھی یہی بیس ہے کہ اصل غدار تو یایہ خان تھا اور اس کے جنرل سے اور اس کے ساتھ جو سیاسی ایلیمنٹ ملا ہوا تھا جس نے کہ پبلک جو منڈیٹ دیا گیا تھا مجیب الرحمن کو اور عوامی لیگ کو اس منڈیٹ کو نہیں مان کر ملک کو دولت کر دیا تو آپ کے خیال میں ابھی بھی وہی صورتحال ہیں جستا کہ خان صاحب اپنے ان کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہے وہ اس سے تاثر مل رہا ہے ابھی اس وقت کا شیخ مجیب الرحمن کون ہے آپ کے خیال میں ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ پبلک کے منڈیٹ کو نہیں مانو گے تو اس کے نتائج ختمناک ہو سکتے ہیں وہ تو اللہ خیر کرے اور اللہ بجائے انیس سرکتر والی بات تو نہیں ہے لیکن اس سے کم رہ کر بھی تو ملک کے اندر بہت سارا انتشاہ پھیل سکتا ہے جب آپ پبلک منڈیٹ کو لوگوں کے دیے ہوئے ووٹ کو منڈیٹ کو آپ شوری کر کے کسی اور کو دے دیں تو اس کے نتائج بڑے کھمبیر ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس کی طرف نشان دہی کی ہے ان کا مندب برکل ایک پیرلل راہ نہیں کرنا بلکہ اس کی طرف ایک سوچ جو دلانی کیا تو عمران خان صاحب بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے باتچیت کریں اور عام ساستدانوں کی طرح شاید خان صاحب بھی بار بار یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کوئی بھاوتاو کرے میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیونکہ ہمارا تو موقع یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کا اضالہ ہونا چاہیے آڈٹ ہونا چاہیے الیکشن ریزرز کا فارم پورٹی سیون کے جو وجہ سے لوگ منتخب ہوئے ہیں اس کو کینسل کر کے فارم پورٹی فائیو اور دوسرے ایبیڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے آڈٹ کرایا جائے بائی جوڈیشن کمیشن یہ پورٹیشن تو خان صاحب کی طرف سے میں نے فائل کی ہوئی ہے اور یہ مارچ کے پہلے ہفتے میں فائل کی تھی اور اس میں ہماری یہی جو ہے جہاں سے سپریم کور سے کہ آپ جوڈیشن کمیشن مقرر کر کے الیکشن کا آڈٹ کرائیں الیکشن انکواری کریں کہ کیا کچھ ہوا ہے آٹھ اور نو کی درمیانی رات کو ہم تو ہمارا دیمینڈ تیزی ساتھی یہ ہے اور ہم آلیڈی سپریم کورٹ میں اس حوالے سے جا چکے ہیں چلیں بارال انیس سو اکتر میں ستر میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ تو ان کے ریزلٹ بھی بڑے واضح تھے اس وقت تو فارم سنتالیس اور پنتالیس بھی کوئی نہیں تھا سب نے ریزلٹس اتنے کلیر تھے کہ اس میں کمیشن بنانے کا تو کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا تھا کہ الیکشن صحیح ہوئے ہیں یا نہیں تو اس لئے میرے خیال میں براہ راست کوئی موازنہ تو نہیں بنتا دو انتخابات کا اور منڈیٹ کے حوالے سے ڈاؤٹس جائیں اس میں ابھی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کمیشن بنا کے معلوم کیا جائے